سوہیل جب جیل میں جاتا ہے مہپارہ کو تمکانے تو سوہیل مہپارہ کے اچھے رہے پر اپنے لئے غصہ دے کر پرشان ہو جاتا ہے کہ مہپارہ کے اچھے رہے پر تو کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہے وہ الٹا مجھے ہی تمکی دے رہی ہے کہ وہ اس کے کر والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ڈال کر رہے گی سوہیل سوچتا ہے کہ آخر مہپارہ میں اتنی جرت اور احمد کہاں سے آگئی سوہیل مہپارہ سے کہتا ہے کہ اب تمہیں خود روتے ہوئے اور مافیہ مانگتے ہوئے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ تمہیں یہاں سے نکالنے والا تو کوئی نہیں ہے جس پر مہپارہ کہتی ہے درو اس وقت سے سوہیل جب تم میری جگہ پر ہوگے تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کروگے میرے اندر کی آگ تم لوگوں کے خلاف اور بھی پڑکے گی اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب میں تم لوگوں کی نیندے حرام کروں گی تم جیسے لوگ میرا کیا مقابلہ کریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو مجھے یہاں سے باہر نکالو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ مہپارہ کیا چیز ہے تم تو ایک لڑکی سے ڈر گئے سوہیل کو مہپارہ کی ان باتوں پر بہت غصہ آتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو دوسری طرح حاجرہ بھی رائد سے کہتی ہے کہ سوہیل مہپارہ کو جیل میں ہی مروانا چاہتا ہے سوہیل نے ہی مہپارہ کو جان بوجھ کر پسوایا ہے تم جاننا چاہتے تھے کہ میں نے مہپارہ کی مرنے کی خبر جان بوجھ کر تم لوگوں کو کیوں بتائی تو سنو تمہارا پائی مہپارہ سے محبت کرتا ہے میں چاہتی تھی وہ کسی طرح مہپارہ کا پیچھا چھوڑ دے اس وجہ سے چھوٹ بولا رائد آجرہ کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو سکتے میں چلا جاتا ہے اور غصے سے خود کو کوستا ہے کہ میرے پائی نے ہی مجھے توکہ دیا پائی کو اگر مہپارہ سے محبت تھی تو مجھے بتا دیتا نہ کہ مہپارہ پر اتنا ظلم کرتا دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو